محترم ناظرین عزتماب ناظرات ایک مرتبہ ہم دونوں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پچھلے جمعہ رات ہم نے سورہ واقعہ اپنے متعالی میں شروع کی تھی اور بفضل تعالیٰ اس کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر آرہ تک متعالی مکمل ہوا تھا اور اب آیت نمبر تیرہ سے ہم لوگوں کو آگے چلنا ہے البتہ ان بارہ آیات کے زمن میں in order to refresh our memory ہماری یاد داشت کو تازہ کرنے کے لئے جو بات کہنا ہے وہ یہ کہ سورہ واقعہ کے سب سے پہلی بلکہ ابتدائی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس کے وقوع ہونے میں کسی قسم کا کوئی تعامل کسی قسم کی غیر یقینی بات نہیں بلکہ اپنی جگہ ایک شدنی بات ہے اور پھر یہ کہ وہ واقعہ جب رونما ہوگا تو زمین کی قیفیت کیا ہوگی اسی طرح سے زمین پر موجود پہاڑوں کی قیفیت کیا ہوگی ان قیفیات کا احاطہ اگلی چند آیات میں کیا گیا تھا پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات آ رہی ہے وہ یہ کہ تمام تر انسان روز قیامت تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور قرآن کی اس طلاح میں سب سے پہلا گروہ وہ سابقون کا ہوگا ہم اگر یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے اصحاب المیمنہ کا تذکر آتا ہے پھر اصحاب المشعمہ کا تذکر آتا ہے اور پھر سابقون کا تذکر آتا ہے تو اصحاب المیمنہ سے مراد وہ جو دائیں بازو والے ہیں وہ خوشنصیب گروہ جن کو ان کا نام عامال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اصحاب المشعمہ سے وہ لوگ جو بائیں بازو والے ہیں جن لوگوں کا نام عامال ان کے پیٹ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا کیونکہ وہ لینے سے چوکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لہٰذا یہ بات تھمانے والی بات جو کہی گئی اسی مناسبت سے اور پھر سب سے بڑھ کر کے تذکرہ السابقون کا آگے والے تو پھر آگے والے ہیں اور آگے والے آگے والے کیوں کر ہیں ان کے صفات کا تذکرہ ہم نے پچھلے مطالعے میں سنا تھا اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات النعیم نعمتوں بھری جنتوں میں وہ لوگ رہیں گے اب مولانا ہم کو آیت نمبر تیرہ سے آگے بڑھنا ہے لہٰذا میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ان آیات کی تلاوت ادا کریں پھر ہم حق ترجمہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایز یوجول ہم لوگ آیت با آیت تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلت من الأولین وقليل من الآخرین على سرور مغضونة متکئین عليها متقابلین یطوف علیهم لِلدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْبًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا عَقِيلًا سَلَامًا سَلَامًا صدق اللہ العظيم بہترم ناظرین ترجمہ ملحظہ فرمائے پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں تو سابقون وہ ہیں جو مقرب لوگ ہیں اور وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے اب یہ لوگ کون ہے اور ان لوگوں کا یوں کہہ لیجئے کہ انتخاب کن لوگوں میں سے ہوگا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سلطم من الولین وقلیل من الاخرین اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کروں گے کہ اگلے کون ہے اور پچھلے کون ہے اور پھر اس قیفیت کا بیان آتا ہے جو نعمتوں بھری جنتوں میں ان لوگوں کو پیش آئے گی رشاد باری تعالیٰ ترجمہ اس طرح سے مرسہ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریس پیالے کنٹر اور ساگر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کا سر چکر آئے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا اور وہ ان کے سامنے ترہ ترہ کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کے گوش پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں اور ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والی ہورے ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ ان عامال کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے وہاں وہ کوئی بہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے جو بعد بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی صدق اللہ علیہ وسلم اللہ نا میں سمجھتا ہوں پہلی ہی دو آیات یہ اپنے آپ میں تشریح طلب ہیں اور ترجمہ اس طرح سے کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے تو یہ اگلے کون ہیں اور پچھلے کون ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگلوں میں سے اور پچھلوں میں سے اس سے پہلے کون سے لوگ اگلوں میں سے پچھلے میں سے ہوں گے دو آیت جو ترتیب وار دیکھی ہے والسابقون السابقون سبقت کرنے والے اس کی تشریح تو گزر چکی ہے یعنی ایسے وہ افراد جو ہر نیک کام میں سبقت کرنے والے اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ مقربون اس میں آیا ہے قرب یقرب تقریب کی بھی نگاتی ہے قریب کرنا اور مقرب اس کو کہتے ہیں جس کو قریب کیا جا چکا خود سے قریب ہونے والے کو مقرب نہیں کہیں گے اس میں مفہول ہے یعنی اسے قریب کیا جا چکا گویا کہ اللہ کا قریب ترین بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہمیں سبقت کرنا جائے جب ہم سبقت کریں گے تب ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو اور قرب حاصل خود سے نہیں بلکہ اللہ خود قریب کر لے گا جب ہم سبقت کریں گے اب آگے ہے فی جنت النعیم وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے ایک بار اور میں نے بتایا تھا کہ جنت کو جنت اس لئے کہتے ہیں کہ جنت یا جنو جنن کی مننگ آتی ہے دھاک لینا اچھا اور اس کو یہ دکھئے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا جب رات دھاک گئی تو تارے دیکھا اسی لئے جن کو جن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دھاکا ہوا ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اور پاگل کو مجنون اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی عقل چھپی ہوئی ہو جن نہیں سے بنا اسی اعتبار سے جنت اسی اعتبار سے جنت ہے ایک ایسا باغ جو ہماری آنکھوں سے اجھل ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے اور اتنے گھنے باغ ہوں گے اتنے گھنے باغ ہوں گے کہ سورت کی شوائیں وہاں تک نہیں پہنچ پا اگر سورت تو نہیں ہوگا لیکن بتانے کے لئے ملبر روشنی کا گزر ماں سے وہ مشکل تمام ہوگا یعنی اس کی ہریالی کو اور گھنے پن کو بتانے کے لئے جن اور خیر اس میں نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے نہ صرف یہ کہ جنتیں بلکہ نعمتوں بھری جنتیں نعمتوں بھری جنتیں وہ نعمتوں کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے اب ہم وہاں چلتے ہیں سلطم من الولی سلطم کی میننگ جماعت کے جماعت کے اور کثیر جماعت اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ سلطم کی میننگ صرف جماعت ہے تو انہوں نے پہلی والی آیت کو کثیر جماعت اور دوسری والی آیت کو قلیل جماعت اس لئے شمار کیا ہے کہ کنائہ موجود ہے قرینہ موجود ہے پہلی آیت میں سلطم من الولین اولین میں سے ایک جماعت ہوگی وقلیل من الاخرین اور آخرین میں تھوڑی جماعت ہوگی تو اس کا مطلب جب تھوڑی ہے تو اس سے اپوزٹ میں جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اسے تبعہ سے حالانکہ لفظ کثیر وہاں پر نہیں آئے لیکن سلطہ کا لفظ آیا ہے اور قلیل کے مقابلے میں چونکہ سلطہ آیا ہے اس لئے کثیر تو جو لوگ سلطہ کثیر جماعت کو کہتے ہیں اس کے لئے تو مسئلہ نہیں لیکن جو لوگ صرف جماعت کے معنی میں لیتے ہیں تو وہ قلیل کے مقابلے میں آیا ہے تو قاضی صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گا ناظرین کے سامنے یہ وضاحت ہو جائے کہ اولین اور آخرین اس میں سے اللہ تعالی نے کہا کہ بڑی جماعت ہوگی اولین میں سے مقربین کی اور ہم میں سے ہر ایک یہی چاہے گا کہ ہم مقربین میں ہو جائیں جن نعمتوں کا ذکر ہے ایک سچا اور پکا مسلمان یہی سوچے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے لیکن اگلی آیت اس میں ہے کہ آخرین میں سے یعنی آخرین کا جو طبقہ ہوگا ان میں سے کم ہوں گے تو آخر آخر والے کون ہیں اور اولین کون ہیں قاضی صاحب تھوڑی سی وضاحت ناظرین کے سامنے آجائے اولانا تو ایک تو بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم اللہ علیہ وسلم سے لے کر نبی آخر وزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے درمیان جتنی بے ست تک جتنی امتیں گزری ہے یہ تمام تر امتیں اولین کے زمرے میں آئیں گی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخرین کے زمرے میں آئے گی یہ تو بہرحال ایک ویو پوائنٹ ہے بولی یہ ایک نقطہ نظر ہے اور پھر اس کے بعد میں دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اور آخرین کا شمار ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اولین کے زمرے میں اور آخر میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اور آخرین مفسرین نے اس طرح بھی تشریح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خیر امتی قرنی ہے نا خیر اللہ زینا یدونا یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد اس کے بعد تو گیا کہ یہ جو اولین ہیں ان تین زمانوں کو شمار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آخرین ایک تیسرا قول مولانا یہ بھی ملتا ہے کہ ہر نبی کی امت میں سے اولین اور آخرین ہوں گے تو یہ تینوں ہی اقوال اپنی جگہ درست بتلائے گئے ہیں کیونکہ آیت کے الفاظ جو ہیں عام ہیں اور ان آیات ان الفاظ کے اندر میں تینوں باتوں کا امکان اپنی جگہ پر موجود ہے تو سلط من الاولین وقلیل من الاخرین اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے البتہ وہ جو پہلی بات بیان ہوئی کہ پچھلی انبیاء پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کی امتوں میں اولین زیادہ ہیں اولین اگر سمجھ لیجئے ہم پچھلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں اولین کو لے لیں اور نبیاء آخوزنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخرین کو لے لیں تو وہ بات کہتا ہے واح سے کہیں یہ بات کہ پچھلی امتوں کے اندر میں اولین زیادہ ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سابقون جو ہے یا مقرب لوگ جو ہوں کم ہوں تو اس زمن میں کہیں پر کچھ اشکال مفسرین کو ہوا ہے اور بیان القرآن مولانا ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفسیر کے اندر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ان احادیث کو لایا ہے جو اس امت کی فضیلت سے متعلق ہیں اور امت کے آخری حصے میں امت کا جو آخری حصہ ہے این ممکن ہے کہ ہم اور آپ ان کے تعلق سے بھی کچھ ایک باتیں وہاں پر بیان ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمن میں جو احادیث بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ ترمیزی شریف کے حدیث ہے کہ میری امت کی مثال بارش کسی ہے اس کا پہلا حصہ یا اس کا پچھلا حصہ کون بہتر ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ این ممکن ہے کہ وہ سیرابی جو پچھلے حصے سے حاصل ہو بارش کے پہلے حصے سے حاصل نہ بھی ہوگی کیونکہ جنرلی یہ دکھا گیا ہے کہ پہلے حصے کے نتیجے میں جو سرسرزی اور شادہ بھی آتی ہے وہ انفیکٹ آخری حصے آخری بارش جب برستی ہے تب کھیت لیلہا اٹھتے ہیں فصلیں جو ہے پک کر تیار ہو جاتی ہے یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی کہ میری امت کا کون سا حصہ بہتر ہوگا آیا پہلا حصہ بہتر ہوگا یا پچھلا حصہ بہتر ہوگا یہ کہنا مشکل ہے تو کہیں نہ کہیں امید اس بات کی بھی جگہ آئی گئی کہ اس دور فتن میں جو ہم اور آپ زندہ ہیں آزمائشوں کا دور ابتلا کا دور اور جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں یہ افراد بھی اپنے آپ کو کم شمار نہ کریں اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے اس گئے گزرے دور کے اندر میں بھی وہ افراد بفضل تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے امت کی آہیہ کا اور امت کی یوں کہہ لیجیے کہ تجدید کا کام کیا ہوا ہے تو یہ بات بھی ملتی ہے پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو عجر کے اعتباہ سے پہلوں کے برابر ہوں گے اور جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ لوگ کون ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معروف کا حکمت دیں گے منکرات سے روکیں گے اور یہ کہ اہل فتن والوں سے فتن والوں سے قتال کریں گے تو یہ ان صفات سے متصف لوگ جو آخر میں ہوں گے اور ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ربا اور حسین ایمان کا تذکرہ فرمایا جی جی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ایک طرز ہوا کرتا تھا کہ وہ سوال پوچھتے تھے تاکہ جواب دینے والوں کے اندر میں ایک طرح کی جواب دینے کی اشتیہ پیدا ہو تو پوچھا یہ گیا تھا کہ سب سے زیادہ حسین دل ربا ایمان خوشنما ایمان کس کا ہے اور اس پر جی آجبو کا لفظ وہاں پر آیا ہے تو پہلا ایٹمٹ جو تھا وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ ملائکہ کا ایمان فرشتوں فرشتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں وہ تو اپنے رب کی پاس ہیں وہ چیزیں جو ہمارے لئے عالم غیب میں ہیں فرشتوں پر واضح ہے لہذا دیکھ کر کے ایمان لانا یہ تو بہرحال فرشتوں نے چونکہ غیب کی باتوں کو دیکھا لہذا ان کا ایمان لانا تو بہرحال اپنی جگہ ہے لیکن ان کے ایمان لانے کیلئے ان کے پاس میں قوی دلیل اور امکانات موجود تھے جس کی بنا پر وہ ایمان لائے پھر دوسری کوشش کی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ بھی بہرحال بینگ ریسیپینٹ اف وحی وحی کے چونکہ حاملے وحی ہیں وحی ان کو حاصل ہوتی ہے ان کا ایمان لانا بھی اپنی جگہ بلکل برحق ہے وہ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ان تک پہنچی ہے اب جب یہ پہلی دونوں باتوں سے نبیاء محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختلاف کا اظہار کیا تو ایک اور کوشش ہوئی اور یہ کہا گیا کہ تب ہم لوگ اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گرہوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہمارا ایمان حسین و دل ربا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ تم کیسے ایمان نہیں لاؤں گی جبکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں نبی بزاتے خود تمہارے درمیان میں موجود ہے تم اس پر وحی کے نزول کی قیفیت کو دیکھتے ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحی تم تک پہنچتی ہے لہٰذا تمہارا ایمان لانا جو ہے بہرحال اپنے آپ میں ایک نہایتی قابل تحسین اور ایمان لانے کے اندر میں ان کے ایمان کی فضیلت کا بیان مختلف ملن یہاں جس ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ حسین ایمان دل ربا ایمان دل کش ایمان تب جب یہ تیسری بات بھی قابل قبول نہیں ٹھہری تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ان تک اللہ تعالیٰ کے صحیفے پہنچیں گے اور ان صحیفوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے کتاب موجود ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو اس امت کے افراد جو آخری دور میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہہ لیجیے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ان صحیفوں کے اندر میں پڑھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے صورت میں نازل ہوئے ان کے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ترین ایمان والے کہہ کر کے مقاطب کیا ہے تو ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں ناظرین اور ناظرات آپ کے حق میں بھی ہمارے حق میں بھی اللہم جعلنا منہم تو یہ حسین ایمان والوں میں عبارت اللہ ہمارا شمار فرما حضر صاحب ایک بات یہ یہ تلیل اور کثیر کا جو کمپیئر ہے جو مقابلہ ہے وہ مقربین ہی کی درمیان یعنی پہلے کے مقربین اور بعد کے مقربین ایسا نہیں کہ اصحاب الیمین اس لیے کہ اصحاب الیمین تو بعد میں آ رہے ہیں اصحاب الیمین تو اس عمت میں بہت زیادہ ہوں اور بعد میں بہت زیادہ ہوں آخرین یعنی مقربین کا جو یہ ہے صرف مقربین مقربین کے درمیان ہی مقابلہ ہے صحیح پہلے گروہ میں زیادہ ہوں گے بعد کے گروہ میں کم ہوں گے اس سے یہ بات سراحت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ گویا بعد کے زمانے میں بھی مقربین ہوں گے مقربین ہوں گے سہر مولانا اور یہ ہمارے لئے ایک بہت امید افضا مقام ہے ہم لوگوں کے لئے بھی ایک امید افضا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ نہ ہونے کی بات نہیں ہونا اگرچہ کم ہوں گے اور بہتوں میں سے جب کم لوگوں کا انتخاب ہوگا تو ان کی قسمت کی آوری کا کیا کہنا برحال یہ بات آتی ہے مولانا اور پھر اس کے بعد میں ان صفات کا تذکرہ ہم لوگوں کو ملتا ہے سب سے پہلی بات بیان ہو رہی ہے مولانا وہ یہ کہ مرسہ تختوں پر تکیہ لگائے آرہ سرود موزونہ اور یہ موزونہ کے سلسلے میں کہیں یہ پڑھنے میں آیا غالبا مارخ القرآن میں کہ وہ سونے کے تاروں سے مرسہ ہوں گے یہ تختیں جو ہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ السابقون کے لئے مقرب لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ احتمال کر رکھا ہے کہ مرسہ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ وزانہ یعظینوں کی میلنگ وزانہ واوزاد نون کی میلنگ آتی ہے کسی کو باف کرنا مطلب بننا سونے کے تار سے یعنی مرسہ بنانا اور یہ صفت ہے اس کی موصوف ہے سرور سریر کہتے ہیں تخت کو اس کی جمعہ اسررہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سررہ جو سین اور را کی روٹ ورڈ سے جو لفظ آتا ہے اس میں خوشی کی میلنگ ہوتی اس لئے مسرور کہتے ہیں خوش انسان کو دو تو گویا ایسے تختوں پر ایسی ہی لوگ عام طور سے بیٹھتے ہیں جو خوش قسمت ہوتے ہیں یا ایسے تختوں پر بیٹھنے میں اسی وقت مزہ آتا ہے جبکہ انسان ایک دم بلکل خوش حال ہو خوش بال ہو تو گویا اس کی طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسے تختوں پر بیٹھنے والے لوگ تمام غموں سے آزاز ہوتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہے مولانا لیکن اس کے اندر میں کئی ایک باتیں یوں کہہ لیجیئے کہ سما گئی ہیں مرسہ ہیں اور مرسہ بھی سونے کے تاروں سے ہے اور اس پر بیٹھنے والے بھی سرور کی قیفیت سے دوچار ہیں الحمدللہ ناظرین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے متقین علیہ متقابلی تو یہ الفاظ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر آئے ہیں اسے پہلے کہ متقین اتقا یا اتقا کیونکہ ٹیک لگانا ٹیک لگانے کو کہتے ہیں اتقا اور دیکھا جائے تو ٹیک لگانے کے لیے ایسے تقیہ پر ٹیک نہیں لگا سکتے ہیں جو نارمل سونے والے تقیہ ہوتے ہیں وہ جو گاؤ تقیہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے زمانے میں بادشاہ رکھا کرتے تھے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تقیہ وغیرہ ان کے گاؤ تقیہ ہوں گے اس طرح کے تقیہ ہوں گے جس پر وہ آسانی سے ٹیک لگا سکتے ہیں تو سونے کا تقیہ مختلف ہے اور ٹیک لگانے کا تقیہ آلنے اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس کے زمان میں کچھ ایک باتیں آمنے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی انجوائی کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو آمنے سامنے ہونے 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 ضروری ہے اسی لئے جب بہت زیادہ جماعت ہو جماعت میں افراد بہت زیادہ ہو اور سب ایک دوسرے سے مل کر کہ ایک ہی مقصد کے تحت بیٹھے ہو تب اس میں مزا کچھ اور ہوتا ہے اور جماعت میں بہت سادے افراد ہو لیکن ہر ایک اپنے مقاصد کے تحت ہو تو اس میں وہ مزا نہیں ہوتا ہے اس کی اگزامپل ہم دیتے ہیں جیسے کہ بازار میں ہم جاتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں لیکن ہر ایک کے مقاصدہ لگ ہے اس میں وہ انجوائی نہیں کر پا دی ایک ہال میں آدمی بیٹھا ہو ایک مقصد کے تحت تو جب متقابلین بیٹھیں گے تو گویا کہ ہر ایک کا مقصد انجوائی کرنا ہے دوسری بات جو دوسرا اشارہ اس میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں بیٹھیں گے تو دنیا کی باتیں یاد آئیں گے دنیا کی باتیں بھی کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے دنیا میں کسی وجہ سے انبن رہی ہو رنجش رہی ہو ہمارے ساتھ جنت میں نہ آئے ممکن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں آجا اور ہمارے سامنے ہی میں بیٹھنے کا موقع انہیں مل جائے تو جب کسی سے رنجش ہوتی ہے تو انسان سامنا نہیں کرتا اور متقابلین کہہ کر کہ یہ بتا جا رہا ہے کہ سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں رنجش تھی اسے اللہ ختم کرتا بلکہ یہ بات ہم لوگوں کو ملتی ہے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی مولانا کہ اہل جنت کے دلوں کے اندر میں ایک دوسرے کے تعلق سے اگر کسی پرکار کی کوئی رنجش ہوگی بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دور کرتے ہیں یہ سورہ عراف میں ہے بھی اس کا ذکر اور یہاں متقابلین میں یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جب آمنے سامنے وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن سے ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں جب آپس میں رنجش ہو تو آمنے سامنے یہ ایک مزید یوں کہہ لیجئے یعنی وہ ساری قیفیات دل کی دنیا کو یوں کہہ لیجئے کہ قدورت سے بھر دہی تھی وہ ساری قدورتیں وہاں نکل جائے گی اور محبتیں جو ہے وہ دلوں کے اندر میں موجزن ہوگی تو ماشاءاللہ ناظرین متقین علیہ متقابلین اس زمن میں یہ باتیں ہم لوگوں کی تشریح میں آئی ہیں اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شرابے چشمے جاری سے لبریس پیالے کنٹر اور ساگر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے تو مولانا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ترجمہ عبدی لڑکے کہا گیا ہے مطلب وہ جو ہمیشہ ایک ہی عمر پر بنے رہیں گے خلد یخلد مخلد کی میننگ آتی ہے ہمیشگی کی زندگی دینا مخلد کہتے ہیں ایسے کو جس کو ہمیشگی کی زندگی دیا گیا جس طریقے سے مقرب ہے اس طریقے سے مخلد اور یہ ولدان کے ساتھ میں جب آ رہا ہے ولدان جمع ہے ولد کی ولدان یعنی ایسے لڑکے کہیں کہیں غلمان کا لفظ بیا ہے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کی عمروں میں اضافہ نہیں ہوں عمروں میں اضافہ نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم کسی کو اگر عام طور سے بادشاہوں کے یہاں کم عمر بچوں کو خادم رکھنے کا رواج لیکن ہوتا کیا تھا کہ بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو اس کو ہٹانا پڑتا تھا پھر بادشاہوں کے مزاز جو واقفیت اس کو ہو جاتی تھی ان کو ریکروٹ کیا جاتا تھا پھر دوسرا بچہ آگیا پھر اس کو ذہن سے یہ کرنا پڑے گا لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے آقاؤں کے ذہن سے جب بلکل یہ سمجھے کہ امتزاج ہو جائے گا تو پھر یہ ہٹائے نہیں جائیں اور مولانا معلوم ہوتا ہے یہ کہ خدمت گزار لوگوں کا مستعد ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے آدمی کے مستعدی میں کمی آتی جاتی ہے لہذا یہ لڑکے جو درحقیقت اہل جنت کے خدمت گزار ہوں گے وہ عمر کے ایک ہی وقفے میں ہمیشہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان رکھے گا لڑکپن کی عمر میں ہی گویا کہ وہ رہیں گے ایک چیز اور قضی ہے اس میں ایک بات یہ آتی ہے یہ جو بلدان مخلدون ہوں گے یا غلمان جو بھی ہو جنت میں تو یہ آخری بچے ہوں گے یہ ایک نقطہ رہ گیا تھا آپ نے مناسب بات کی طرف اس میں ایک حدیث اس طرح سے پڑھنے میں آئی تھی کہ یہ مشرقین کے وہ لڑکے ہوں گے جو یوں کہہ لی جیے کہ کمسینی کی عمر میں ہی انتقال کر گئے ہوں گے ان کی نیکیاں اور بدیاں گویا کہ اس کا کوئی خاص شمار نہیں ہوگا اور یہ بات بھی پڑھنے میں آئی ہے کہ یہ اہل ایمان کے بچے نہیں ہوں گے کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے وَأَلَحَقْنَا بِهِمْ دُرْرِيَةَ یعنی اہل ایمان کے بچے جو ہوں گے جو نابالغی کی عمر میں فوت ہو گیا ہوں ان کو اپنے ماں باپس ملا دیا جائے گا ایک قول جو آپ نے کہا کہ مشرقین کے بچے ہوں گے جو نماز روزہ یعنی بلوغت سے پہلے جو مر گئے ہوں گے وہ ہوں گے لیکن راجح قول اس میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی جنتی میں پیدا کریں گے یہ بات بھی پڑھنے میں آئی بلکہ ہوروں کے تعلق سے بھی مولانا یہی قول ملتا ہے وہاں پر جو بات آپ نے کہی کہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لئے میں حوالہ دینا چاہوں گا معرف القرآن کا پھر جہاں پر ہم کو یہ دونوں اقوال ملتے ہیں کہ جس طرح ہوروں کی تخلیق جنت میں ہوگی اسی طرح سے یہ بچے بھی جنت کی مخلوق ہوں گی مخلوق ہوں گی تو یہ مختلف اقوال ہیں جو غلمان کے تعلق سے ولدان و مخلدون کے تعلق سے ہم لوگوں کو ملتے ہیں ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی توجہ اس جانب مبزول کرانا چاہوں گا کہ الگ الگ طرح کے اقوال جو ملتے ہیں اسے کسی قسم کا کوئی کسی خلجان میں ہم مبتلا نہ ہوں برحال آپ دیکھئے کتاب اللہ ہے لوگوں نے اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اللہ تعالی نے جو بھی علم و فضل بخشا ان کو لہٰذا ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے اور جو قریب ترین رائے ہو اس کو اخذ کر کے ہم چلیں یا یہ بھی امکان ہے کہ ہم تمام تر رائےوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں اور پھر واللہ و عالم بس سواب پہیں کہ اللہ تعالی بہتر جاننے والے حضرت قائل صاحب یہ ایمانیات کا جز نہیں ہے کہ اس میں اگر اختلاف ہو تین پانچ چار جیسے اختلافات گنتی میں ہیں یا اس طرح کا اختلاف ہو کہ غلمان دنیا والے ہوں گے یا آخرت والے ہوں گے تو یہ ایمانیات کا جز نہیں ہے اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان اپنی ذہن سے اس کے تعلق سے تائے کر سکے ایمانیات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اگر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ تو بہرحال ایمانیات سے متعلق باتیں ہیں اب مولانا تین باتوں کا تذکر آ رہا ہے اقواب کا ایک لفظ آیا ہے اباریک آیا ہے پھر قاس کا لفظ آتا ہے اور مین یہ چار الفاظ آگے کی آیت میں آئے ہیں تو جان لیں کہ اقواب کیا ہے اباریک کیا ہے قاس کیا ہے اور مین کیا ہے تو زمن میں اگر کچھ بزات ہوئے ہیں ہم نے کہیں پڑھا کہ کوب کا لفظ آتا ہے کوب واحد ہے اور اقواب اس کی جمع ہے کوب ان جمع اقواب مطلب پیالے پیالے مطلب ایک ایسی ایک ایسی ایک ایسا برتن جس میں کوئی شہر لے کر کے آدمی پی ہمارے عام طور پر گلاس کہتے ہیں لیکن یہ جنت کے پیالے تو بہرحال جنت کے ہی پیالے ہوں گے ان کی بات اور ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے بہت پرے ہے اور اباریک کا جو لفظ آیا ہے مولانا عبریق ہے اس کی واحد جمع اباریک یہ لوٹے کو کہتے ہیں لوٹے جس کے اندر میں وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کی جمع ہے اباریک اور اس کے بعد میں کاس کے لفظ دوبارہ پھر پیالے کے لئے ہی آتا ہے کاس مطلب وہ جام جام اچھا یعنی کاس عام طور سے اس پیالے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی مشروب رکھی جائے شراب پینے والی چیز اور پھر یہ جو لڑکے ہیں یہ شراب چشم جاری سے لبرے اس پیالے تو مہین کا لفظ جو مولانا آیا ہے تو یہ شراب چشم جاری یعنی پانی اگر سمجھ لیجئے ایک جگہ جمع ہو تو اس کا مزہ اور اس کی لذت اس پانی سے مختلف ہوتی ہے جو بہتا ہوا پانی تو اہل جنت کو جس پانی سے یوں کہہ لیجئے کہ ان کی توازے کی جائے گی وہ اپنے آپ میں ایک بہتے ہوئے چشمے کا پانی چشمے کا پانی اور یہ بہتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو اقواب میں اباریک میں اور کاس میں جو ہے پیش کیا جائے گا قیل صاحب ایک چیز اور یہ عام طور سے جو لوگ شراب بول دیتے ہیں شراب بیان کر دیتے ہیں کہ دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب میرا خیال یہ ہے یہ لفظ شراب شریب یا شرب شربن یا شرابن کا اطلب پینہ شراب کہتے ہیں اس چیز کو جو مشروب ہر مشروب کو شراب کہیں گے دنیا کی جو شراب ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی کا جو لفظ ہے شراب اس سے بنا بلکہ فارسی کا ایک لفظ ہے آبِ شر اس کی الٹی ترکیب سے بھی بن سکتا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یہ شراب جو ہے آبِ شر سے بنا اس کی کئی مثالیں بھی دیا تھا جیسے خطِ دس اس کو الٹی ترکیب ہوئے دستخط اچھا تو یہ فارسی سے چل کر بجرد فارس اردو میں آگئے ہیں اور عام طور پر شراب سے ہمارے یہی مراد لی جاتی ہے یہ کوئی ایسا مشروب جو انسان کی عقل میں فطور لائے جبکہ یہاں پر جو شراب ہے اس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا اور بلانا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ شراب جس معنی میں آیا ہے وہ بہرحال اپنے آپ میں ایک ایسا مشروب ہے جسے نہ پی کر کسی کو کوئی چکر آئے گا اور نہیں اس کے عقل میں فطور واقع ہوگا لہذا ناظرین اس شراب کو اس شراب سے کمپیر کرنے کیلئے کوئی موقع نہیں وہ شراب بہرحال انسان کی عقل میں فطور لانے والی اس کے سر میں چکر لانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو شراب جنت میں حاصل ہوگی وہ ان تمام تر خرابیوں سے پاک ہوگی آپ دیکھی نہ ان کا سر چکر آئے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا بلکہ ایک پرکار کی شادمانی ہے بشاشت ہے اور ایک سرور بخشنے والی چیز ہے دنیا کی شراب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو سڑا کے بنا جاتا ہے سب سے بری چیز یہ ہے اور وہاں کی شراب کے بارے میں آیا ہے چشم جاری سے وہ شراب آئے گی اور وہاں سڑا کر کے بنا جائے گا یہاں کی شراب کے بارے میں ہے کہ وہ پیتے وقت بھی بدبو ہے اور پی کر کے کسی کے سامنے اگر گزر جاتے اس بھی بدبو ہے بلکہ تذکرہ بھی جب آپ کر رہے ہیں تو شدید احساس ہو رہا ہے کیونکہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہو اس کے پاس اگر شرابی آ جائے تو وہ دور سے ہی محسوس کر لیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے معاملہ تو برحال اور اس کے بعد دنیا کے شراب الگ ہے اور آخرت کے شراب اس سے بلکل ہی مختلف ہے مولانا پھر یہ بات آتی ہے اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے جسے چاہیں چن لیں تو یہ اختیار رہے گا یتخیرون کے الفاظ آئے گا فاکہتی ممہ یتخیرون فاکہتی وہ لے کر کے آنگے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے وہ ان کے پاس فاکہہ لے کر کے آنگے فاکہہ ممرا تمام رائے فروٹس بھی آسکتے ہیں فروٹس بھی آسکتے ہیں بعض لوگوں نے انگور اور آنار کو الگ کیا ہے لیکن الگ اس لئے کیا ہے کہ قرآن میں کہیں ذکر آیا ہے تو پھلوں کے ذکر کے بعد انگور آنار آیا ہے تو اہل جنت کی چوائیس کا بھی گویا کہ یہ کیا گیا ہے کنسیڈر کیا گیا ہے اس کو بھی کنسیشن اس کی بھی رعایت کی گئی کہ کسی شخص کوئی پھل پسند ہے اور کسی شخص کو کوئی اور پھل پسند ہے لہٰذا سبھی طرح کے پھل موجود ہوں گے اور آپ کا جی چاہے آپ اس پھل کا انتقاب کر سکتے ہیں اپنے لئے تو مولانا ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کوئی نعمت جس کا آپ تصور کریں اور وہ نعمت محبر آپ کے لئے موجود ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دل کی وہ تمام تر تمنائیں جو دنیا کے اندر میں پوری نہیں ہوئی اگر یہ تمناوں کے پوری ہونے کی کوئی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھری جنتیں ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلت سے یہ سابقون کا تذکرہ ہے محترم ناظرین و ناظرات اس بات کا خیال کریں یہ وہ افراد جن کے تعلق سے ہم نے کہا بلکہ پڑھا سلتم من الولین وقلیل من الاخرین تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ دعا اللہم اینہ جعلنا منہم پھر اس کے بعد میں مولانا پھلوں کے بعد میں جو تذکر آتا ہے اور پرندوں کے گوش پیش کریں گے جس پرندے کا چاہے استعمال کریں تو یہاں بھی گویا کہ ایک پرکار کی چوائز ہے آپ کے پاس مہین بھائی کبھی اپنے گفتگو کے اندر میں وہ حدیث لاتے ہیں کہ اہل جنت کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھیں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ اس پرندے کا گوشت مجھے نصیب ہو جائے اور فیل فور وہ گوشت جس پرٹیکلر ڈش کے اعتبار سے آپ پسند چاہائیں گے وہ اس ڈش میں ڈھل کر کے گویا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا واللہ واللہ بے سبب تو ملللہ اس زمن میں کچھ اور باتیں پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کریں گے اس میں یہ ہے کہ گوشت جتنے ہیں قسم کے گوشت استعمال کیے جاتے ہیں اس میں پرندے کا گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے صحیح اور اشتہا کا لفظ آیا ہے اشتہا مطلب ہے جیسے خواہش کریں گے اس میں یتخیرون کا لفظ آیا ہے اور یہاں پرشتہا کا لفظ آیا ہے گوشت کے معاملے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ چیز جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے وہ خواہش کے ساتھ اشتہا کے ساتھ کھاتا ہے مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لئے کھا رہا ہے ایک ایسی شئے ہے جس کے لذت لے کر کے وہ کھا رہا ہے یہاں پر تو آدمی بس کھاتے ہی جا رہے ہیں اچھا اس میں ایک ترتیب میں دیکھئے پہلے پھلوں کا تذکرہ ہے پھر گوشت کا تذکرہ ہے تو بعض علاقے دنیا میں ایسے جہاں کھانے سے پہلے پھل کھاتے ہیں تو ممکن ہے یہ ترتیب بھی صحیح ہون کی ہم لوگوں کے ہاں تو پھل بعد میں کھاتے ہیں لیکن مولانا کہیں کہیں پر یہ بات میں ملتی ہے ڈائٹیشنز وغیرہ یہ بات کہتے ہیں کہ پھلوں کا استعمال کھانے سے پہلے کیا جائے تاکہ وہ ایک طرح کے اپیٹائیٹ یعنی یہ کہ آپ کی بھوک میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں اور یہ کہ جو اشتہا والی بات آئی اچھا اچھا اشتہا جو پھلوں کے کھانے سے پیدا ہوتا ہے بہت پوائنٹ کی بات آپ نے کہا یہ مطلب اگر میڈیکل میں یہ چیز آ رہی ہے کہ پھل کھانے کے بعد میڈیکل سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کہیں جب یہ کھانے پینے کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہیں پر اس طرح کی چیز پڑھنے میں بھی آتی ہے اس لئے اشتہا یعنی اشتہا پڑھ جائے گی تو اب اس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے ناظرین ہوروں کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہوریں ہوں گی مولانا یہ جو خوبصورت آنکھوں والی جو ہے غزال چشم کہا گیا ہے یعنی عام طور پر عربوں کے اندر میں بڑی آنکھوں والی عورتوں کو یوں کہہ لیجئے کہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کے دلکشی کا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ الگ ہی دلکش ہوا کرتی تھی وہ تو ہوروں کی قیفیتوں کے اندر ہوروں کی صفات کے اندر میں خوبصورت آنکھوں والی ہوریں اور ہوروں کے سلسلے میں تو بہرحال حدیث میں ہم کو خاصی کچھ باتیں ملتی ہیں آپ لیجئے تو اہل جنت کی زیافت کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ اہل جنت کی توازے کے لیے ایک اور سامان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر ان کے صفت کا بیان اس طرح سے مولانا ملتا ہے ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی گویا کہ ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے اچھا ماشاءاللہ ایک توحور ان سے خوبصورتی کی طرف ظاہری خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے اور ظاہری خوبصورتی کا اشارہ اللو میں بھی ملتا ہے موتی کی طرف اور باطنی خوبصورتی یعنی مقنون چھپے ہوئے موتی وہ عورتیں جو سب کی نظروں سے اوجھل ہو وہ زیادہ پاکیزہ سمجھی جاتی ہیں بلکل بلکل تو گویا کہ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی طہارت اور خوبصورتی کو بیان کر دیا گیا یعنی ظاہر سے بات ہے کہ وہ باطنی خوبصورتی جو ہے وہ اپنے آپ میں کیسی ہے جو بسم پر آیاں ہو کر کے رہ جاتی ہے تو یہ دونوں باتیں ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں مولانا یہ بات بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ یہ سب کچھ یہ جو یوں کہہ لیجئے کہ توازے کا سامان اللہ تعالیٰ نے جو کر رکھا ہے یہ سب کچھ ان عمال کی جزا کے طور تو انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے تو بہرحال جنتوں میں جانے والے افراد ناظرین اس زمن میں یاد کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے بھی مولانا قرآن کریم کے اندر میں وہ مقام ہم کو ملتا ہے کچھ افراد ایسے جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور فتح سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحم قتال کیا وہ اور ان کے مقابلے میں وہ جو فتح کے بعد ایمان لائے اور فتح کے بعد قتال کیا ان دونوں کے درجات کو مختلف قرار دیا گیا بلکہ آزم درجات والی بات جو آئی وہ ان لوگوں کے تعلق سے آئی جنہوں نے فتح سے پہلے جو ہے اپنے ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رحم قتال کیا تو برحال جنت کی ان بیشس بیش نعمتوں کو پانے والے لوگ اپنے آمال کے اعتبار سے پوری بنین و انسان کے یوں کہہ لیجئے کہ گلے سرسبد ہوں گے اور کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زیافت کا اور ان کی توازے کا یہ اور یہ سامان کا رکھا ہے عمالون کا لفظ جو آیا ہے عمالون میں نیت بھی شامیر ظاہر اسی بات ہے کیونکہ آمال خبوریت کے لیے تو بنیتوں پر ہے یعنی کام کرنے کے لیے ایک فعالہ کا لفظ بھی آتا ہے اور ایک عمیق اللہ کا لفظ بھی آتا ہے تیفعلون منیت شامل ہو یا نہ ہو دونوں چیزیں آ سکتی ہیں لیکن یہ عمالون منیت بھی شامل ہیں اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خلوص نیت کے ساتھ میں کریں اللہ تعالیٰ کی رسولت اور مقربین کی یہ خصوصیات ہوں گی سوال ہی نہیں مولانا ان لوگوں نے اپنی ذات کیلئے کہاں کچھ سوچا تھا بلکہ ان کا جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ کیلئے ہی تھا اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو مزید پلند مولانا آخر میں جو بات آ رہی ہے لیکن ہے اپنے آپ میں بہت اہم بات لا يسمعون فیہا لغم ولا تعصیم وہاں وہ کوئی بےہدہ کلام یا گناہ کی بات نہ سننے گی اہل جنت کا یہ جو وصف ہے مولانا ہم نے سور غاشیاں میں بھی یہ بات ملتی ہے یہ لغوالی بات جو آئی ہے کہ دنیا میں وہ کوئی بےہدہ کلام نہ سننے گے حالانکہ بےہدہ ترجمہ کیا گیا ہے لغو بات اپنے آپ میں بےہدہ بھی ہوتی ہے اور یہ کہ گناہ کی بات نہ سننے گی تو مولانا اس زمن میں جو کچھ پڑھنے میں آیا اس کا لب لباب یہ کہ دنیا میں ایک طرح کا ایک ذہنی کوفت ہوتی ہے کسی شریف النفس انسان کو کسی سلیمت تباہ انسان کو کوئی بےہدہ بات سننے اور اسی طرح سے گناہ کی بات غیبت ہے جوغل خوری ہے جھوٹ ہے یوں کہلی جیئے کہ بہتان ہے یہ ساری باتیں ایسی ہے جو کسی سلیمت تباہ انسان کی پر بڑی گرہ گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ذہنی کوفت سے اس منٹل ٹورچر سے بھی اہل جنت یوں کہلی جیئے کہ معمون اور محفوظ رکھے جائیں گے وہ وہاں کوئی بےہدہ بات نہیں سنیں گے گناہ کی بات نہ سنیں گے لیکن قاضی صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے یہاں یعنی وہ فاقہ ہے مشروب ہیں اور فرحورین ہیں اور پھر بہت ساری جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کی ذکر کے پیرائے میں بیان میں لا اسمعونا فیہا لغوان ولا تاثیمہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک نعمت ہے یہ ناظرین کے سامنے بات آنی چاہیے کہ گویا کہ ایسی سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں خضول بکنے والے لوگ گالم گلوچ کرنے والے لوگ نہیں ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے مولانا آپ نے بلکل وجہ فرمایا اور اس چیز کو ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہی رہے ہیں اور خاص کر کے اور مشکل بڑی یہ ہو جاتی ہے آپ دیکھئے کہ ایسی جگہوں سے قرآن کریم کا وہ بیان بھی کہ اگر کہیں وہ لغو والی بات ہوتے ہوئے دیکھیں تو وہاں سے وہ شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ٹیمپرز ہائی ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے پر یوں کہہ لی جی کہ لاوزنی کرتے ہی جا رہے ہیں ایسے مرسی کو روکنے کی بھی اگر آپ اس وقت کوشش کریں تو آپ کی کوشش لاحاصل ہوتی ہے کیونکہ آستی انچڑے ہوئے ہیں خصہ جو ہے اپنے عروج پر ہے اور آپ پر کسی کو روکنے کی کوشش کریں تو این ممکن ہے کہ وہ آپ سے ہی گتھم گتھا ہو جائے تو وہاں پر قرآن کریم نے بجا طور پر یہ بات کہی کہ ایسے مناظر جب جب ہوئے شرفہ جو ہے مرغوب اللہ مرغوب گویا کہ لغو باتوں کا نہ سننا اور بیہودہ لوگوں کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالی دنیا میں بھی ہم لوگوں کو اس نعمت سے نوازی کہ ایسے لوگوں سے سابقہ نہ پڑے اور ایسی سوسائٹی میں ایسے پروسی کے درمیان رہنے کا موقع نہ ملے اولانا بات کو تکمیل کرتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بیہودہ بات گناہ کی بات نہ سنیں گے لیکن جو بات بھی وہاں سنیں گے سلامت سلام وہ سلامتی سے بھرپور ہوگی خیر و خوبی سے معمور ہوگی اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر میں کسی قسم کے ترش روئی کسی قسم کے خرابی یا اس پرکار کا کوئی الیمنٹ نہیں ہوگا جو کسی کی طبیعت پر گرہ گزرے تو ملانا سلامن سلامہ اس میں پڑھنے میں یہ بھی آیا کہ محض سلام ہی سلام نہیں سلام تو برحال رہے گا یعنی تین باتیں کہیں جا سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کی طرف سے خوشخبری دی جائے گی ذریعہ سلام کے سلام کے ذریعہ جیسے دنیا میں کہتے ہیں شاہ باش شاہ باش باوہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس طریقے سے سلام کی خوشخبری دی جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ اپوزٹ میں اگر لیتے ہیں کہ جنت میں لغب اور بری باتیں نہیں سنیں گے تو گویا جو بھی باتیں ہوں گی وہ قول سلیم ہوگا وہ قول سلیم ہوگی اچھے باتیں ہوں گی یعنی عائب سے نقائد سے تمام باتیں پاک ہوں گی تو گویا کہ تکمیل کر دی گی ملانا ایک طرف تو یہ کہہ دیا گی کہ یہ چیزیں نہیں ہوگی اور تمہاری سلیمت طبعہ تمہاری جو طبیعت ہے اس کے این مطابق باتیں تم کو وہاں پر سننے کے لیے ملے گی گویا کہ خوشگواری کے اندر میں ایک مزید اضافہ کا پہلون یہ منفی چیزوں کی نفی کی گئی اور اچھی چیزوں کا اثبات کیا گیا ایک چیز اور سلامتی میں ہم یہ بھی ہے کہ جیسے کہ دنیا مہا یہ تو ہمیشگی کی زندگی ہے ناظرین محترم ناظرات یہاں آ کر کہ تذکرہ مکمل ہوتا ہے سابقون اور مقربون جو ہیں حالانکہ دونوں الفاظ ایک ہی گروہ کے لوگوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ان لوگوں کی خوشبختی کا تذکرہ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توازے کے لیے اور ان کی زیافت کے لیے جو سامان جنت میں کر رکھا ہے اس کا تذکرہ ہم لوگوں کو یہاں پر ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آمال کا حسن ہمیں انعیت کرے نیتوں کا اخلاص انعیت کرے اور پھر مزید یہ بھی دعا جب سابقون کا تذکرہ آتا ہے مقربون کا تذکرہ آتا ہے تو اللہم جعلنا منہم محترم ناظرین ایک مرتبہ پھر دماث آپ سبھی حضرات سے آج کا یہ مطالعہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے آپ ماشاءاللہ ہر جمعہ رات ہم سے جڑ جاتے ہیں اور ہماری مزید آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو گھر والوں کو اپنے حلقہ حباب کو بھی اس سلسلے سے چوڑنے کی کوشش کریں جو کمی آپ کو نظر آتی ہے ان کی بجا طور پر نشاندہی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمارے حمد افضائی کا سامان کریں جزاکم اللہ فی خیر جزا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ